بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار دوستو میں ہوں آپ کے شب سہی افرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چینل دیسے ہونڈی سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضرت وکرم سے آپ سب بھی خیر آفیت شہوں گے تو پیار دوستو آج میں آپ کے ساتھ ویلج سٹائل سوئیوں بنانے اور ماں جی کے ہاتھ سے ان کو پکانے کی بہترین ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں تو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان مزیدار سوئیوں کو بنانے اور پکانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو پیار دوستو ویڈیو کا آپ نے مکمل اور اینٹ تک دیکھنا ہے اگر چینل پہ نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلنج یہ بنانا شروع کرتے ہیں ان مزیدار سوئیوں کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آٹا اور یہ جو آپ آٹا دیکھ سکتے ہیں یہ گندھوم کا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے ململ کے کپڑے کے ساتھ چھان لیا تھا تو یہ اچھے سے چھان چکا ہے تو اب بریتی جی آٹے کو گوندنے کی تو اب ماں جی یہاں سے آٹا لے لیں گی جتنا ہم نے آٹا گوندنا ہے ویسے تو ہم نے یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں آٹا اس کی سوئییں بنانی ہے اس کو گوندنا ہے تو ابھی اس میں سے جو تھوڑا سا آٹا ہے یہ ہم لے لیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے گوندنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماں جی اس کو اچھے سے گوند رہی ہیں اور آپ یہاں پہ یہ چیز میں بتا دوں کہ یہ والا جو آٹا ہوتا ہے یہ کافی سخت رکھا جاتا ہے یہ عام آٹے کی طرح اس کو پتلا نہیں گوندنا جاتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آٹا ہے یہ کافی سخت ہے تو یہ جتنا زیادہ سخت گوندیں گے ہم آٹا ہماری جو آٹے والے سوئییں ہیں وہ اتنی اچھی اور مزدار بن کے تیار ہوں گی تو یہاں پہ یہ آٹے کو ہم نے اچھے سے گوند لیا ہے اب بریعت یہ جی ان کے سوئییں نکالنے کی تو اب ہم جی ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو ہم ڈپ کریں گے سرسو کے آئل میں اور اس کو ہم نے دے دینا ہے جی مشین کے اندر اور اس کو ہم ان گھوٹے کے ساتھ اس طرح سے دباتے ہوئے اچھے سے دبائیں گے اور ایک بندہ جو ہے یہ اوپر سے اس مشین کو چلاتا ہے اور اس کو سوئیوں کو نکالنے میں ذرا ٹیم لگتا ہے اور اس کی تھوڑی سی محنت ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزدار بن کے تیار ہوتی ہیں آٹے والے سوئییں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سوئییں ہیں نیچے بن چکی ہیں یہ نکل چکی ہیں اور اب ان سوئیوں کو جی ہاتھوں کے ساتھ ہم اس طرح سے توڑ لیں گے اور اب یہاں پہ ان کو جی ہم پھیلا دیں گے تار کے اوپر اس طرح سے احتیاط کے ساتھ اور یہ جو سوئییں ہیں ان کو دار کے اوپر اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوک جائیں تو اب ان کو چھوڑ دیں گے ہم سوکنے کے لئے خوشک ہونے کے لئے تو پہر دوستو ان آٹے والے جو سوئییں ہیں ان کو بنانے کا یہ طریقہ ہے یہ کافی پرونہ ہے اور یہ جو سوئییں ہیں کھانے میں بہت زیادہ مزدار ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ الحمدلہ ہمارے جو سوئییں ہیں یہ مکمل سوک چکی ہیں یہ خوشک ہو چکی ہیں تو اب بار یہ تیجہ ان کو بنانے کی تو یہاں پہ ہم ایک دیکھ جی لے لیں گے اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے دھیر سارا پانی تو پانی کو شامل کرنے کے بعد اب ہم جو پانی ہے اس کو اچھا سا بویل آنے دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں جو پانی ہے اس کو اچھا سا بویل آ چکا ہے تو اس ٹے پہ آگے جی ماں جی اس میں شامل کر دیں گی سوئییں جو ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی تو اس طرح سے جو سوئییں ہیں یہ ہم نے شامل کر لینی ہے اور چمچ کے ساتھ ان کو پانی میں اچھے سے ڈپ کر لینا ہے اور جو چمچ ہے یہ ایسا سے چلانا ہے ان کے اندر تو سوئیوں کو شامل کرنے کے بعد جی یہاں پہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تقریباً دو ٹی سپون نمک تو نمک کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم دوبارہ سے جو ہماری یہ مزدار سوئییں ہیں ان کو ہم نے ہلکے آتوں سے مکس کر لینا ہے اور اب ان کو ہم نے اچھا سا بویل آنے دینا ہے اور بویل آتے ہوئے اب ان کو ہم اتنا پکائیں گے کہ ہماری جو سوئییں ہیں یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں یہ پک جائیں تو پیارے دوستو جب تک ہماری یہ مزدار سوئییں بن کے تیار ہوتی ہیں تب تک جو بھی میرے پیارے دوست میرے پیارے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی جلدی سے پریس کر لیں تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو یہ مزدار سوئییں ہیں یہ مکمل بن کے تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم نے یہ کرنا یہ ہے کہ ان مزدار سوئیوں کو کسی باریک سراخ والی جو اس طرح کی ٹوکری ہوتی ہے اس میں چھان لیں گے وہ ساری اچھے سے نکل جائے تو یہاں پہ جو ہماری جو سوئییں ہیں یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہیں تو اب ان کو ہم برطن میں نکال لیں گے اور اب ہم جو سوئیوں کے اوپر تھوڑا سا گرم کیا ہوا گھی جو ہے یہ شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں ایل بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس میں جو گھی ہے یہ اس لیے ہم نے شامل کیا ہے کہ ہماری جو سوئییں ہیں یہ آپس میں چپکے نہ یہ جڑے نہ تو گھی کو شامل کرنے کے بعد اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو سوئییں مکمل تیار ہو چکے ہیں اور اب ان کو ہم ڈیش اوڈ کر لیتے ہیں تو پیارے دوستو سوئیوں کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد اب ان کو پر ہم تھوڑی سی جو شکر ہے یہ شامل کر دیں گے تو شکر سے ان کا جو ٹیسٹ ہے یہ بہت زبردست بن جاتا ہے تو پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کے بری آج کے مزیدار ویلس ٹیل جو سوئییں بنانے کی جو ریسپی ہے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر ہو سکے تو آپ نے ان مزیدار سوئیوں کو ایک بار ضرور ٹریک کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی تو پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹس بھی آپ نے ضرور کرنا ہے تو اجازت چاہوں گا جی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو انوال تمام برے وقت پریشانیوں اور بیماریوں سے اپنی زمان میں محفوظ فرمائے تو ملتے ہیں جی مزید کسی اچھی اور نیو ویڈیو کے ساتھ تو اپنے کے گاڑھر سار خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ